جی اسلام علیکم محضر سامین اردو ادب کی حوالے سے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے آج ہم شیخ غلام حمدانی مصفی کی غزل گوئی کا جائزہ لیں گے شیخ غلام حمدانی مصفی کا شمار اردو کے ان نامور شعورہ میں کیا جاتا ہے جو اپنی قادر القلامی فنی چاپک دستی کے باعث جانے جاتے ہیں مگر مصفی اس حوالے سے قابل ذکر بھی ہیں کہ وہ ایک خوددار مسکین اور مظلوم شاعر ہیں اردو شاعری کے چھ دیوان ان کو استاد ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں مگر جس مقام و مرتبے کے وہ حقیقی طور پر مستحق تھے وہ مقام ان کو نہ دیا گیا اور اس صورتحال کا ذمہ دار بعض اہل علم و عدب مولانا محمد حسین آزاد کو ٹھہراتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب آبِ حیات میں مصفی کے بارے میں لکھتے ہوئے کہا کسرتِ مشق سے کلام پر قدرتِ کامل پائی ہے الفاظ کو پسو پیش اور مضمون کو کمو بیش کر کے اس دروبست کے ساتھ شیر میں کھپایا ہے کہ جو حق استادی کا ہے ادا ہو گیا ہے جہاں سادگی ہے وہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میر سوز کی انداز پر چلتے ہیں بات یہ ہے کہ طبیعت روان تھی پور گوئی کے سبب وہ لطف کلام میں پیدا نہ ہوا غزلوں میں سب رنگ کے شیر ہوتے تھے کسی طرز خاص کی خصوصیت نہیں مولانا آزاد کی اس رائے کو حتمی تصور کرتے ہوئے ہمارے ناکی دین نے مصفی کے درست مقام و مرتبے کو سمجھنے کی سنجیدہ کوشش ہی نہ کی حالکہ مصفی کا کلام اپنی منفرد خصوصیات کے باعث کسی بھی بڑے شاعر کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا ہے مصفی پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاں محض شورا کی تقلید ہے ان کی شاعری مختلف رنگوں کی حامل ہے اور ان کا اپنا کوئی مقصود رنگ نہیں ہے اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ مصفی دہلی سے تھے مگر ان کے ہاں خارجیت اور داخلیت دونوں اناثر ملتے ہیں مگر لکھنوی ابتزال اور خارجیت کا رنگ ان کے ہاں زیادہ نمائی نہیں ہوتا ان کا اسلوب دراصل دلی اور لکھنوی اناثر کے ملاب سے وجود میں آتا ہے اور یہ اسلوب قدیم و جدید روایات کا کاس ہے اس اسلوب میں دہلی کا رنگ اور لکھنو کی خوشبو ہے داخلیت کے حوالے سے چند اشار ملہدہ کیجئے نہ گیا کوئی ادم کو دل شادہ لے کر یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و حرمہ رہ کر جور فلک سے ہم نہ کبھی سر اٹھا سکے جون شمہ زیر تیغ یہاں عمر کٹ گئی اس کے علاوہ لکھنوی انداز میں اور خارجیت کے حوالے سے ان کے چند اشار ملہدہ کیجئے ہر چند کے تھا قابل دید بدن اس کا پر آنکھ نہ ٹھیری جو کھلا پیرہن اس کا مصفی کے ہاں فارسی شاہدی کے اثرات بھی نظر آتے ہیں مصفی فارسی اور اردو کے مسلم و ثبوت شاعر تھے فارسی الفاظ و ترقیب کا استعمال ان کی اردو شاہدی میں بھی ملتا ہے چشم کم سے نہ نظر مصفی خستا پہ کر وہ اگر آیا تو مجلس میں نظیری آیا اے مصفی کل کوچہ خوبہ میں گئے ہم دیکھا تو وہاں سایہ دیوار گرے ہم مصفی کا انداز دھیمہ اور نرم ہے وہ کسی موضوع پر بات کریں گرمی بیان اور جذبات کی شدت ان کی ہاں نظر نہیں آتی انداز کے صدقے نہ ہم ناز کے صدقے گر ہیں تو اسی نرمی آواز کے صدقے گلشن کی آرزو نہ چمن کی ہوا مجھے میں خا کے راہ ہوں چھیڑ نہ بادے سبا مجھے اس کے علاوہ مصفی کے ہاں اہل لکھنو کے طرز پر محبوب کی سراپہ نگاری حسن و جمال کا تذکرہ بھی ملتا ہے مگر اس میں فہاشی یا آمیانہ پر نظر نہیں آتا اس ناظنی کی باتیں کیا پیاری پیاریاں ہیں پلکیں ہیں جس کی چھوڑیاں آنکھیں کٹا ریاں ہیں مصفی کا کلام بناوٹ اور تسنوں سے پاک ہے وہ لفظی پیکر تراشتے ہیں اور یہ پیکر متحرک ہوتے ہیں اور اس طرز کی پیکر تراشی میں کوئی شاعر ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا آنکھیں تمہاری جھکی ہیں ادھر کو بیشتر تم ان اشارتوں سے بلاتے ہو ہم کو کیا کہر ہے ایک تو ان کڑوں کی صدا تس پہ پھر پاؤں کا بھی تھپکانا مصفی کے ہاں انسانی ولولے جذبات اور انسانی نفسیاتی قیفیات کے مناظر بھی دکھائی رہتے ہیں تیرے ہی غم کی لگے ہم خوش آمدے کرنے جہاں میں جب کوئی اپنا نہ غم گسار رہا مصفی طویل ردیفوں سے سوتی اور مانوی تقرار پیدا کرتے ہیں اور ایک سوتی آہنگ کسی قیفیت پیدا ہوتی ہے باغ سر سبز ہے اور آبِ ہوا اچھی ہے کیجئے سیر کوئی دم کے فضاء اچھی ہے دل تیری بے قراریاں کیا تھی رات وے آہوزاریاں کیا تھی مصفی کے ہاں مترک شدہ الفاظ کا استعمال بھی ملتا ہے گویا اسے خبر ہے کہ آئی بہارِ گل ٹک استرابِ مرغِ کفص زار دیکھیو اس کے علاوہ مصفی کیونکہ دہلی سے تھے اس لئے وہ تصوف کے موضوعات کے ساتھ ساتھ حقائق و معارف بیان کرتے ہیں اور ان کے بہت سے اشار علمگیریت کے حامل ہیں ہرگز نہ کھلی آنکھ تیری خواب سے غفلت ہرگز نہ کھلی آنکھ تیری خواب سے غافل اور کافلہِ صبح سفر کر گیا کب کا افسوس ہے کہ ہم تو رہے مستے خوابِ صبح اور آفتابِ عمر لبِ بام آ گیا راکٹر سید عبداللہ اپنی مشہور کتاب ولی سے اقبال تک میں لکھتے ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ مصفی کی زبان غزل کی زبان ہے مصفی ایک متوسط درجہ کے اشاعر قرار دیے جا سکتے ہیں ان کے کلام کے بدنما حصوں پر ایک سفید اور خوشنما چادر اس طریق سے پڑی ہوئی ہے کہ ہم اس کی بدنمای کو کچھ دیر نظر انداز کر دیتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد آبِ حیات میں لکھتے ہیں یہ سب کچھ صحیح ہے مگر جس شخص کا کلم آٹھ دیوان لکھ کر ڈال دے اس کی استادی میں کلام کرنا انصاف کی جان پر ستم کر رہا ہے مصفی نے اس حوالے سے خود بھی کہا ہے البتہ مصفی کو ہے ریختہ میں دعویہ یعنی کہ ہے زبادہ اردو کی وہ زبان کا شکریہ